پاکستان اپنا کاروار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے جنابی سپیٹر یہ بڑی امپورٹنٹ میں ڈیٹ آپ کو انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی این آئی ٹی انیور سرونسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پہ ریکنائز ہو رہا ہے ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے حمومت نے جو اقدامات کا فیصہ کیا ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں آئی ٹی برامدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف زیرو پوائنٹ ٹو پرسنٹ پچیس پہلے یعنی زیرو پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کی ریاضی شرعہ لاغو ہے فلیٹ اس پہ ہے یہ سہولت ابھی ختم ہونے جاری تھی اس سہولت کو تیس چون بیس شبی تک جاری رکھا جائے گا اور یہ اگزمشن تین سال کے لیے مزید اس کو تحصیح دی جاری فری لانسر کو مہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا کاروبری محول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے چوبیس ہزار ڈالر تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس ریجسٹریشن اور گوشواروں سے اگزمت قرار دیا جارہا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹرڈیوز کیا جارہا ہے جنابی سپیکر آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انہا انیبل سرویس پروائیڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برامداد یعنی ایکسپورٹ کی ایک فیصد کی برابر یعنی اگر سو ملین ہے تو ایک ملین کے برابر سوفٹر اور ہارڈوئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے ان برامداد کی حد جو ہے وہ پچاس ہزار دولر سالانہ مقرر کی گئی ہے پرائیمس صاحب کا سپیشل ڈائریکٹف تھا کہ جی ان کو ایک فیصد ان کی ایکسپورٹ جو ہے ریوینیو ان کو انکرش کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ پچاس ہزار ڈالر سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈوئر سوفٹ میں مگوانا چاہے وہ ان کو دے تو یہ بھی کیا جا رہا ہے اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سرویزز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایکزمشن سیٹیفیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا ان کی ایک ہے کہ ہمیں جب وہ ایکزمشن سیٹیفیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسٹیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سیٹیفیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے